موسیقی 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 السلام علیکم میں ہوں جمشید جان محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹر لائف ٹی وی آپ کی خدمت میں آج میں لے کر آیا ہوں مائی فیوریٹ ٹاپ ٹین میری لسٹ میں نمبر نائن پر ہے روپ کی رانی جو 1989 میں ریلیز ہوئی اور اگین اس میں ٹائٹل رول تھا جان محمد صاحب کی فیوریٹ ایکٹریس بابرہ شریف کا اور ساتھ میں تھے اظہار قاضی مصطفیٰ قریشی جہازیب ستارہ آصف خان اور رنگیلا صاحب فلم کا میوزک دیا تھا اے مرشد اور اے مرشد صاحب نے نغمات تھے خواجہ پرویز اور سعید گلانی صاحب کے اور اس فلم کے کیمرمن تھے کامران مرزا صاحب روپ کی رانی سید نور صاحب نے لکھی تھی اور اس فلم کا جو سینٹرل آئیڈیا تھا اس کی انسپریشن تھی سیڈنی شیلڈن کے نوول اف ٹومورو کم سے روپ کی رانی ایم اشد اور ایم اشرف صاحب کی ایز ایڈوو کمپوزرز پہلی فلم تھی اور اس فلم کا میوزک بہت سپر ہٹ ثابت ہو اس فلم کی قوالی تھی جو کہ بہت سرائی گئی اور اس میں لیوہ بھی تھا اور اس میں اگین جان صاحب کی ایک پیٹرن ان کا ہوتا تھا کہ فلم کے کلائمکس پہ ایک سوفی گانا یا حمد یا نات ہوتی تھی جس کے بعد ایک بہت بڑا کرشمہ ہوتا تھا اور فلم جو ہے وہ اچانک سے چینج ہو جاتی تھی پبلک سمجھتی تھی کہ اب فلم اینڈ ہو گئی ہے ہیرو پارٹی ٹرائپ ہو گئی ہے لیکن اچانک سے کوئی اللہ تعالی کی طرف سے مدد آتی تھی اور فلم جو ہے دوبارہ شروع ہو جاتی تھی اس کو بھی پبلک لوگ بہت انجوائے کرتے جس فلم کی بڑی خاص بات تھی بڑی خاص یاد ہے کہ اس فلم کا جب ٹائٹر لیلیز ہوا روپ کی رانی تو اس وقت جتنی بھی ٹاپ ہیروئنس تھی فلم انڈسٹری میں تو لین لائن کا دور تھا اور ہمارے گھر پہ جو ہے وہ ایک تانتہ بندگیا تھا فلموں کی جتنی بھی ہیروئنس تھی سب کے فون کال دانا شروع ہو گئی تھی اور سب کی خواہش تھی کہ یہ رول وہ کریں کیونکہ جان صاحب کا اپنے ایک جانڈا تھا اور ان کی ہر فلم عید پہ آری تھی اور سپر ایٹ ہو رہی تھی اور یہ وہ دور شروع ہو چکا تھا جب ان کی پانچی فلم سپر ایٹ ہو چکی تھی تو وہ ایک ٹریٹ مارک بن گئے تھے اور ایک کامیابی کی زمانت بن گئے تھے باکس آفیس کے اوپر تو یہ فلم بھی عید پہ جب آئی تو اس نے بہت تہلکہ مچایا اور بہت سپر ایٹ فلم مجھ سابت ہوئی بابرہ شریف صاحبہ تو ہیں ہی ورس ٹائل ایکٹرس اور ان کو اس فلم کے ٹائٹر لول میں بہت سارا آ گیا سادمی اظہار قاضی صاحب مصطفہ قریشی صاحب رنگیلا صاحب کی کومیڈی اور آصف خان صاحب اس میں ویلن تھے اور ان کا جو شکرہ اپنے ہاتھ پہ بٹھا کے پوری فلم میں ان کا اپنا اپیرنس دی اس کو بھی لوگوں نے بہت سارا اس میں کمال کی بات یہ تھی کہ اس فلم میں ایک کتے کا کریکٹر تھا اور بڑا پرومننٹ کریکٹر تھا اور لوگ جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارا دیکھنے آتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد صاحب کو لوگ ملتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے یہ فلم چھ دفعہ دیکھی آٹھ دیکھی تو کہتے تھے آپ کو کیا اس میں اچھا لگا تو میں نے کہا کہ ہمیں اس میں کتے کا کریکٹر بہت اچھا لگتا اور ہمارے جو بچے ہیں وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں حالکہ جب اس فلم کی شوٹنگز ہو رہی تھی تو لوگ بہت سے فلم ٹریٹ کے لوگ مضاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کتہ گاڑی چلا رہا ہے کتہ چوری کر رہا ہے کتہ فوٹوگرافی کر رہا ہے لیکن بس جب عوام آپ کے ساتھ اور فلم آپ بنائیں اچھی تو فلم چلتی چلتی ہے میری لسٹ میں میری فیورٹ نمبر آٹھ پر فلم ہیں منیلہ کے جانباز منیلہ کے جانباز پروڈیوز کی تھی سید چکیل اختر صاحب نے اور سلم کی کاسٹ میں تھے اظہار قاضی صاحب اسماعیل شاہ مصطفا قریشی صاحب رنگیلہ عاصف خان صاحب قویتہ نوتن چانزیب اور اس فلم میں پہلی دفعہ امجد بابی صاحب نے میوزک دیا تھا جان محمد صاحب کے لئے کیونکہ جان محمد صاحب کے جو فیورٹ میوزک ڈیریکٹر تھے وہ تھے احم اشرف ستیش آنند صاحب کی فرمائش پہ امجد بابی صاحب کو از ای میوزک ڈیریکٹر لیا گیا اس کے میوزک کے بھی کچھ واقعات ہیں جو مجھے یاد ہیں کہ کوئی بھی ایک گانا جو ہے وہ کمپوز نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ جان محمد صاحب اور امجد بابی صاحب کا مزاد جو ہے بڑا مختلف تھا جان محمد صاحب ایک فاسٹ ٹیک کے میوزک والے آدمی تھے اور امجد بابی صاحب بڑے میلوڈی اور ٹھہری بھی دھونے مناتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا اپنے والی صاحب سے کہ آپ اپنی فلم میں فاسٹ میوزک کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہ میری فلم جو ہے اس کا سکرین پلے بہت فاسٹ ہوتا ہے اور فلم بہت فاسٹ پیس پہ چل رہی ہوتی ہے تو اس بیچ میں اگر کوئی سلو گانا آئے گا تو میری فلم بھی سلو ہو جائے گی اس لئے میں کبھی سلو گانا اب نہیں رکھتا تو بارال اس فلم کا جو میوزک تھا وہ کسی طریقے سے فائنل نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ دونوں میوزک ڈریکٹر اور فلم کے ڈریکٹر کے مزاج میں بڑا فرق تھا تو اس میں بڑا اہم رول ادا کیا تھا سعید گلانی صاحب نے کیونکہ سعید گلانی صاحب سات اٹھ فلم میں کر چکے تھے میرے والی کے ساتھ اور سعید گلانی صاحب نے پھر امجد بابی صاحب کو کہا کہ آپ ایک کام کریں جان صاحب کو فوق میوزک بہت پسند ہے آپ کو یہ بھڑکیلا گرم قسم کا فوق میوزک کوئی فوق گانا جو ہے اس کو ریکمپوز کریں تو وہ ان کو ضرور پسند آئے گا پھر ایسا ہی ہوا ایک جو لیوہ بندہ تھا تو ایک فوق میوزک تھا اس کے اوپر وہ لیوہ بنا اور وہ گانا بھی سوپر ہٹ ہوا خبرانے کے کوئی بات نہیں یہ اپنے ہی آدمی تھے نہیں مسٹر جان یہ دشمن تھے دوستوں سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا مسٹر بلو پرڈ منیلا کے جہاں باز منیلا میں شوٹ کی گئی تھی اور اس کی جب 80% شوٹنگ مکمل تو جان صاحب کا پروڈیسر کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور انہوں نے فلم چھوڑ دی کہ میں اس فلم کو کمپلیٹ نہیں کروں گا تو مجھے یاد ہے کہ جتنے بھی اس وقت ایکٹرز تھے انہوں سب نے بھی منع کر دیا کہ جی ہم اس فلم میں کام نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے فلم پروڈیسر کی سائن نہیں کی ہم نے اس فلم ڈریکٹر کی وجہ سے سائن کی اور اتفاق کی بات یہ بھی رہی کہ اس فلم میں جتنے بھی کاس تھی وہ جان صاحب کی فیوریٹ کاس تھی جو کئی فلموں سے ان کے ساتھ چلتی آ رہی تھی جیسے کہ ازار کازی صاحب وہ ان کے فیوریٹ ہیرو تھے مستویٰ قریشی صاحب مستویٰ قریشی صاحب تو ایسا تھا کہ میرے والد کہتے تھے کہ یہ جیسے انڈیا میں پران ہے تو میرے پاس یہ میری پاکستانی فلموں کا پران ہے وہ اتنا ان کو بلیف کرتے تھے ان کی سکلز کے اوپر رنگیلا صاحب رنگیلا صاحب کا ایک بہت گہرا تعلق تھا جان صاحب کے ساتھ رنگیلا صاحب کی جو از ای ڈیریکٹر فلم تھی کبڑا آشک اس کو سنیمیٹو گرائف جان صاحب نے گیا تھا اور رنگیلا صاحب ایک واحد ایکٹر تھے جن کا جان صاحب کے ساتھ گانم گلوز کا مذاق تھا اور دونوں پشتو سپیکنگ تھے جان صاحب بھی جو ہے بون ان براد اپن کراچی بلانگز ٹو پشتون فیملی اور رنگیلا صاحب بھی پتھان تھے تو یہ دونوں پشتو میں بات کرتے تھے اور ان کا بڑا ایسا کھلا مذاق تھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی ایکٹر کے ساتھ ان کا مذاق ہوا بلکہ ایون ایسا بھی ہوتا تھا جو ایکٹرز تھے وہ جب فلم کی شوٹنگز ان کی زادہ تھا جو فلموں کی شوٹنگز ہوتی تھی وہ باہر ہوا کرتی تھی تو ایکٹرز یہ کہتے تھے کہ ایر ہم ان کی اگلی فلم نہیں کریں گے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بہت سٹکڈ ڈریکٹر تھے اور رات کو اگر دہز بجے سونا ہے تو سب کو سونا ہے سبح ساتھ بجے اٹھنا ہے تو وہ خود ساڑے چھے بجے لابی میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ مجھے ساری کاس پونے ساتھ بجے لابی میں چاہیے جب ایکٹرز باہر جاتے ہیں تو وہ پارٹی وٹیز دو تھی ہیں تو کہتے ہیں کہ یار تھگے ہیں سوبر لیٹ شوٹنگ کریں لیکن جان صاحب اس معاملے میں سٹکڈ تھے تو کہتے ہیں بھائی یہ بہت سٹکڈ ہے لیکن جب فلم ہٹ ہوتی تھی تو پھر سارے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ جی ہم نے دوبارہ ان کے ساتھ کام کرنے لیکن کچھ ایکٹرز ایسے تھے جو اس مزاج سے واقف تھے اور وہ اس کو فالو کرتے تھے تو وہ ان کی ٹیم تھی بیسیکلی جس ایسے میں نے آپ سے کہا کہ اظہار کازی صاحب مستوہ قریشی صاحب رنگیلا صاحب موننگ صاحبو بھائی تم ہانگ کانگ میں کیسے میرے کو پہچانا آج سے بارہ سال پہلے تم نے اور میں نے مس کولمبو میں کام کرتے تھے یاد ہے نا تمہیں اوکے اچھا یہ بتاؤ کہ تم ہانگ کانگ میں کیسے بائی روڈ آئے ہو بائی شپ آئے ہو بائی ایر آئے ہو کیسے آئے ہو تم جھوٹ بکتے ہو کہتا ہے میں سکوٹر پہ بیٹھ کے آئے ہو اب جھوٹ بلدو اصل بات بتاؤ بات کیا ہے تم کیسے آئے ہو ہاں کہتا ہے میں لوکیشن دیکھنے آیا ہوں اب جھوٹ بک رہے ہو بائی مجھے معلوم ہے تم ہانگ کانگ کی پھینی پھینی اور جیتھی جیتیاں تارنے آئے ہو منیلا کے جانباز 1989 یہ دل ازہ پہ ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پہ سپر ایٹ ثابت ہوئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری فلم جان صاحب کمپلیٹ کرتے تو شاید جو اس کا باکس آفیس اور کئی گناہ زیادہ ہوتا اور آپ حیران ہوں گے کہ میں اس فلم کا کیوں اپنی ٹاپ ٹین میں نام رکھاوا ہے دبکہ ٹوئنٹی پرسنٹ فلم کسی اور نے کمپلیٹ کی ہے اس فلم کی سٹوری بڑی بڑی سینٹیمنٹس والی سٹوری تھی تو مجھے کئی جا کے حق کرتی ہے وہ اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ مستویٰ قریشی صاحب کا والد کا کریکٹر ہوتا ہے اور ان کے دو بیٹے ہوتے ہیں اظہار قاضی صاحب اور سمائل شاہ تو جو باپ ہے اس کا نام ہے جان اور جو بیٹے ہیں اس میں ایک کا نام ہے جاوید اور ایک کا نام ہے جمشید جمشید میرا نام ہے جان میرے والد صاحب کا اور جاوید میرے بھائی کا نام ہے مائے فیوریٹ ٹاپ ٹین لسٹ میں میرے پاس نمبر سات پر ہے تین جکے تین چھکے تین جکے تین چھکے ایک میگا کاسٹ مووی تھی اور اس فلم کا جو سینٹرل آئیڈیا تھا وہ گاڈ فادر سے لیا گیا تھا اور اس فلم کی کاسٹ میں اس وقت کے جتنے بہترین اداکار تھے اور مست سارے ہی تھے اظہار قاضی صاحب جاوید شیخ صاحب مستوہ قریشی صاحب رنگیلہ صاحب ہمائیوں قریشی اسمائل شاہ سائمہ بیگم کی دوسری فلم تھی ان کی پہلی فلم لگئی تھی خطرناک وہ فلاپ ہو گئی تھی اس کے بعد تین جکے تین چھکے بہت سوپر اٹھ ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کو بھی ہٹ کیا نیلی بیگم مائی فیوریٹ آفٹر بابرہ شریف اور آبید علی صاحب اس فلم کو رمیز فلم کے تحت تاریخ بڑھ صاحب نے پروڈیوس کیا تھا اور اس فلم کے موسیقار تھے اہم اشرف صاحب اور یہ دبل ورزن فلم تھی پنجاب میں پنجابی میں لگی اور باگی کراچی سنگھ اور بلوچستان سرکٹ میں اور فرنٹیر میں جو ہے یہ اردو میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے خصوصی بات یہ ہے کہ اس فلم میں اسماعیل شاہز آپ کا کریکٹر بڑا مخصوص تھا بہت کوئی لمبا چوڑا کریکٹر نہیں تھا لیکن اس کے باوجود وہ سارے کریکٹرز کے اوپر حاوی ہو گئے پھر اسماعیل شاہز آپ کو اوورکم کیا اظہار قاضی صاحب نے اس فلم کے اندر اور وہ اس زمانے میں اپنے اتنے عبور حاصل کر چکے تھے اپنی ایکٹنگ کے اوپر اور اپنی فنی سا علایتوں کے اوپر کہ ان کو جو ہے وہ بیٹ کرنا بڑا مشکل تھا جب یہ فلم ریلیز ہوئی اور فلم بڑی سوپر ایٹ فلم سامت ہوئی تو میں نے پہلی دفعہ ایکسپیڈینس کیا اس فلم میں ایک ایسا انوکھا کام ہوا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تو بیمبینوں میں یہ فلم جب چل رہی تھی کراچی میں تو اس فلم ایک فائٹ جو ازار کازی صاحب با مقابلہ جاویش شیخ تھی اور جب ازار کازی صاحب پنچ مارتے تھے شیخ صاحب کو تو ازار کازی فیڈریشن جو تھی ان کا فین کلب تھا وہ نور رہا تھا سکے رہا تھا اور گولڈن اور سلور پنیاں رہا تھا اور جب جاویش شیخ صاحب مارتے تھے تو وہ ان کی فیڈریشن مارتے تھے تو میں بڑا یہ کیا سسٹم چل رہا ہے کہ یہ کہ کسی فین فالوئنگ ہے اور یہی فین فالوئنگ دیکھیں آج ساؤتھ انڈین میں ساؤتھ میں دیکھنے میں آتی ہے جب رجنی کان صاحب کی انٹری ہوتی ہے اس فلموں میں تو یہی ماؤل جو ہمارے یہاں پاکستان میں تھا کسی زمانے میں وہ آج بھی وہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے جب تین جکے دین چکے ریلیز ہوئی تو جو ان کا جاویش شیخ صاحب کا فین کلب تھا وہ میرے والے صاحب کے پاس آگیا انہوں نے کہا کہ جیس فلم میں آپ نے زیادتی کی ہے آپ نے ازہار کازی کو آپ اوپر لے گئے ہیں اور جاوش شیخ صاحب کو آپ نے نیچے کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کے کریکٹرز ایسے تھے اور وہ جو بھی ہیرو کو ہی کریکٹر کرتا تو اپنی مرضی سے ہی کرتا ہے دبستی تو کوئی کسی سے کچھ نہیں کروا سکتا انہوں نے کہا کہ نیویزہ دیریکٹر بھی آپ نے اپنے فیورٹ ہیرو جو ازہار کازی صاحب ہے ان کی سائیڈ لیے تھوڑی سی اور ان کا کریکٹر بہت بڑا ہے اور ان کا لیمیٹڈ کریکٹر ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ ان کی فیورٹیزم تھی یا کچھ تھی بیسکلی ان کے کریکٹرز ہی ایسے تھے کہ اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہوئے ہوئے تھے سارے